ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اندینو یورپین یونین ارب ممالک اور افریقی یونین کے ممالک کا ایک وفت جمہو کشمیر کے دورہ پر ہے اور وفت اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل 370 کے نکلنے کے بعد زمینی حقائق کیا ہے اس سلسلہ میں ساؤت ایشیا نیوز لائن کی آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں A delegation of foreign envoys arrived in India's Jammu and Kashmir on Wednesday for a two-day visit to assess development in the union territory post the abrogation of article 370 The 20-member delegation includes envoys of the European Union and nations in the Middle East and Africa A 20-member foreign delegation including envoys of the European Union and nations in the Middle East and Africa arrived in India's Jammu and Kashmir on Wednesday for a two-day visit to assess development in the union territory The diplomats on the first day of their visit interacted with locals in Badgang district met members of political parties and the members of newly elected district development councils During their trip, they would be briefed about the security situation as well as law and order challenges in the region This visit assumes significance as the local body elections were recently conducted successfully in the union territory after the abrogation of article 370 in August 2019 Two batches of foreign diplomats had earlier visited Jammu and Kashmir last year to assess development in the region claimed by Indian government post the abrogation of article 370 an نے ان پر پھولوں کی پھتیاں نچاور کی موسیقی 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 اس موقع پر وفد مقامی لوگوں سے بھی ملا غیر ملکی مندوبین نے پنچاہت کے سیاستدانوں سے بھی ملاقات کی اطلاعات کے مطابق وفد کو بخوبی اندازہ ہوا کہ ساتھ بہائیوں سے دہشتگردوں کے ہاتھ یا رغمال رہنے والا یہ خوبصورت خطہ آہستہ آہستہ اسی طرح پور امن زندگی کے راستے پر گامزن ہوگا جس طرح ایک جمہوری معاشرہ ہوتا ہے موسیقی 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 حقیقت پ鱼و شاید سب اس پر آگست حقیقتی مرحیق نانتیم بنیاد کردنیم اس قرارن سلسل پر میکنی انتیام ریسی موسیقی موسیقی وفت کے ارکان مشہور صوفی درگاہ حضرت بل پر بھی گئے انہوں نے کشمیر میں بھائی چارے کی فضا کا بھی جائزہ لیا بولیویا کے سفیر نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر میں جمہوری اقدار تیزی سے فروغ پا رہی ہیں اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ ملاحظہ فرمائیں موسیقی 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 دموکریتا ہے ہی سابسیج ہے یہ ایک اور المحافظ کسی پر رہے ہیں کے دور ہیں طرح سابس پر سابس شاید تماماً سابس شامل لئے ٹکر سابسیس اچھی سابس کے لئے کیای مارس مارس کے ساتھ مارس کے ساتھ مجھے اور یہ ہے ہے کہ مجھے تاکریبا ہے تمام کیا ہے اس کے ساتھ باتے کے ساتھ باتے ہیں بہتاک ایک ایک ہے ایک ایک ہے جو آپ کو لگے کے ساتھ باتے ہیں ہمیں پیدا کیا گرسی وقت پیدا ہے اور ہمیں کچھ جانبوں کو کچھ ایک کچھ ایک ہے اسے صرف اس سے کہ وہاں سے مجھے گا کہ وہاں سے ، وہاں تقریب ہیں ماذا نے یہاں کے لئے لیدرشیم کیا ہے؟ جو اس کے لئے جانتے ہیں؟ صرف اس کے لئے یہاں کسی؟ وہاں اسے حسنے لئے کہ وہاں سے مجھے اکتراب دیکھنے لئے سوپوری مقاومت کے لئے ایسا الگرام کے لئے ایسا کی طرف ایک افضل سوچنے کے لئے ایک افضل اور مقاومت کے لئے ایسا کیا اور ایسا کی ایسا کی طرف ہمیں جانبا میں بھی بھی باستیار ملکی سفیروں کا دورہ جمہو کشمیر میں چل رہا تھا تو دوسری طرف سری نگر میں کسانوں میں کاشتکاری کے فروغ کی خاطر مشینری میلا بھی منقض ہوا اس سلسلے میں ٹریکٹر اور ذریع الات کی بھرپور نمائش ہوئی اور پچاس فیصد تک مقامی لوگوں کو سبسیدیت ملی اس زمن میں مقامی کاشتکار حکومت کے بہت شکر گزار ہیں آئیے اس مشینری میلا کی آپ کو کچھ چھلکیاں دکھاتے ہیں موسیقی 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 ہمارے یہاں ہارٹی کلچر is the backbone of the industry تو مشینری میکنیزیشن جتنی ہوگی اور اس میں لوگوں کو زیادہ جو ان کا انپوٹس ہوں گی انپوٹ کاسٹ کم ہوگی جس سے ان کو اوٹر بینیفیٹ زیادہ ہوگا اور ایکانومی ان کی ریز ہوگی اس میں ہم نے ٹریکٹرز لکھ لیے کچھ پاور ٹیلرز لکھ لیے پاور سپریرز ہیں اس میں کچھ یہ موٹر پاور سپریرز اور اس کے ساتھ جو سپریر پامس بغیرہ ہیں ایون ٹول کیٹس بغیرہ بھی ہیں پھر لوگوں کو جو انٹرپینرشپ ڈیلپمنٹ کا بھی ایک ہم کنسپٹ دے رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھ لیا یہاں چار جیم بغیرہ کے سٹالز لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی لوگوں کو ایک ہم نے دے دیا کہ اس سے لوگوں کو تھوڑا سا بینیفیٹ مل سکے آج ہم نے یہ ٹریکٹر لیا ہے اپنے زمین کے لیے ہمیں تھوڑا پرابلم ہوتی تھی پہلے خودائی ودائی کرنے میں اب تو ہم نے ٹریکٹر لیا اس سے تھوڑا سولیت آئے گیا تو کتنا فائدہ ملے گا آپ کو اس سے اس سے تو بہت فائدہ ملے گا سب سیٹی ہمیں ملے ایک لاکھ اس میں سے تو کتنا فائدہ ملے اس سب سیٹی سے سب سیٹی سے بہت فائدہ ملے ہم نے سنا کہ یہ ہمیں سکیم دے رہے ہیں آہ اگریکلچر والے ہم ہٹی کلچر والے تو ہم ان کے پاس آئے تو ان نے بولا آپ اپلیکیشن دے دو تو ہم آپ کا یہ سکیم دے دیں گے ان نے ہمیں سکیم دے دیا بہت شکریہ ہم ان کا کر رہے ہیں کہ ان نے ہمارا نفع سونچ لیا بہت اچھا ہے یہ ہاپ ریٹ پر ملتا ہے کہاں ملے گا ہمیں ایسا ہاپ ریٹ پر ملتا ہے یہ بہت اچھا چیز ہے یہ تو گورنمنٹ نے یہ اچھی سکیم ہاں بہت اچھی سکیم جو بھی یہاں ہے یہ وارٹر یہ ہے سپری ہے بکایا چیز ہے برش کٹر ہے اس میں کسانوں کو کافی فائدہ ملے گا یہ بہت اچھا گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے یہ سکیم جمہو کشمیر میں زندگی رواں دواں ہے جہاں غیر ملکی سفیر مہا کے دورے کر رہے ہیں مشینری میلے ہو رہے ہیں وہاں فیشنی ملبوسات ہینڈی کرافٹ اور چھوٹے کاروباروں کی بھی نمائشیں ہو رہی ہیں ایک ایسی ہی رنگا رنگ ریپورٹ میں آپ مقامی فنکاروں اور کاروباری افراد کے جوش و جذبے کو ملائزہ کیجئے موسیقی 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 ہم بہت اچھے سے محنت کریں گے کہ آگے بھی ہم ایسے ایونٹس کرتے رہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کشمیر میں کیونکہ ایک تو انیمپلوئیمنٹ اور کوویڈ کی وجہ سے گھر پہ ہی بیٹھے ہیں بہت دیسٹربنس ہے خاص کر آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ لیڈیز بہت ہے ایک فیمیل انٹرپنیور یہاں آنا یہاں پہ سٹال کرنا اس ان کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے یہ ایکزیبیشنز ہونا ضروری ہے نہ کی صرف انٹرپنیور کے لئے بٹ لوگوں کے لئے لوگوں کے منٹل ہیلتھ کے لئے کی رکھ سی تھمسی گئی تھی وہ دوبارہ اپنے ماحول پہ آ رہی ہے وہ اپنے چینل کو دوبارہ آنے سے یہ ہوگا کہ ان کو بھی ایک لگے گا نہیں یار کچھ تو ہو رہا ہے کچھ تو ہونا ہے ایک امید بڑ جگی ہوئی ہے میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں جب سے میں نے سنا ہے پھر میں نے تھوڑا ہی اور میں بھی ہی انٹرپنیور میرا سٹارٹنگ ہے ابھی لیکن میں کشمیری ریڈیشنل چیزوں کو فالو کر رہی ہوں زیادہ موسیقی 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 جب سے جمع کشمیر دیشتگردوں کی گریفت سے آزاد ہونا شروع ہوا ہے تب سے وہاں کے نوجوانوں کی نوکریاں اور روزگار کے راستے کھلنے لگے ہیں پولیس میں بھی بڑے پیمانے پر بھرتیاں ہو رہی ہیں ایک ایسی ہی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 ہمیں لینا ہے اور دو ہزار آٹھ سو چھتیس لوگوں نے اس کے اندر سکسیسولی اپلائی کیا ہے انہیں اپلیکیشنز کو سروٹینائز کرنے کے بعد ایک پانچ دن کی بھرتی پرکریہ یہاں پہ کل شروع کر دی گئی ہے پانچ سو کے اوپر بچوں نے اس میں پاڈیسپیٹ کیا جو ایسپائرنگ کینڈی ریٹ سے اس میں سے دو سو انیس کے آسپاس ہم نے کل شورٹ لیسٹ کیے ہیں آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراؤڈ آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیر شام تک بھکریہ چلتی رہے گی یہاں پہ جو مین کریٹیریاز ہیں جن کے اوپر سیلیکشن نربھر کرے گا وہ ان کو فیزیکل ٹیسٹ اپنا کالیفائی کرنا ہے اور ان کی جو ایجوکیشنل کالیفیکیشن ہے اس کے اوپر ان کے مارکس میں ڈیفرنس آتے ہیں فائنل میریٹ لیسٹ ان دو چیزوں پر نربھر کرے گی اور انہی دو کے حساب سے فائنل ایٹی آنڈ کانڈی ریٹس پر سیلیکٹ کیا جائے گا تقریباً پانچ سو کے آسپاس فیمل کانڈی ریٹس نے اپلائی کیا ہے which is a very decent number اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو almost 25% of the applicants are females and that is the number is rising ہر پرکریہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو فیمل ایسپرینٹس ہیں ان کی سنکھیا دن با دن بڑھتی جاری ہے which is good for the force بارڈر کی جو کی جہاں پر ایسپیو کی برتی ہو رہی ہے ہم برتی دیکھنے کے لیے جہاں پر پہنچے ہیں جس میں تقریباً 100 لگوک 100 کی تعداد میں پوسٹیں نکلی ہیں اکثر بارڈر میں لگدار فائرنگ ہوتی رہتی ہے اسی لیے ہم لوگوں نے جذبہ کیا ہے کہ ہم برتی دیکھیں گے اور اپنے دیش کے لیے کام کریں گے موسیقی 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 موسیقی